اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج کی ہماری ریسیپی ہے چکن یخنی سوپ کی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں بھی بہت ڈیفرنٹ ہے اور جب آپ اسے ٹیسٹ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت ڈیفرنٹ ہوگا اس میں آپ کو یخنی اور سوپ دونوں کا کمبو ملے گا تو پھر چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اور اگر آپ نے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے جی یہاں پہ ہمیں ایک پین بھی لیں گی کوکنگ آئل یہ ہم نے لینا ہے تقریباً ہاف کپ کے قریب یا اگر آپ سوپ میں گھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آئل کے جگہ پہ گھی بھی کر سکتے ہیں ہلکا سے اسے گرم کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون لہسن اور ادرک کا پیسٹ یہ دونوں مکس ہیں اور اس میں آپ کو لہسن اور ادرک کا بہت اچھا ٹیسٹ رائے گا سوپ میں بس اسے فرائی کرنا ہے اتنا ہی سیف کریں گے کہ اس کا جو کلر ہے وہ براؤن ہو جائے اور جیسے اس کا کلر چینج ہو جائے تو ہم نے اس میں ہاف کا پانی کا ایڈ کرنا ہے اور اس میں پانی میں بوائل آنے دیں پھر ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے اچھا یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ہاف کیجی چکن ہے اور اس میں سے بھی ہاف جو ہے وہ بونلس ہے اور باقی کا جو ہاف ہے وہ ہڈیاں والا ہے ہڈیاں ہم نے اس لئے ایڈ کیے ہیں اس کی یخنی بنے گی تو بس یہ ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کرتے ہیں گوشت کو ہم نے اسی پانی میں گھلانا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑی سیزننگ ایڈ کریں گے نمک اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا زیرہ پاودر اور ہاف ٹیبل سپون ہی اس میں ہلدی ایڈ کریں گے بس اچھی طرح اسے مکس کرتے ہیں اور اس میں ہم نے ابھی بلیک پیپر پاودر ایڈ نہیں کرنے کیونکہ اس کا جو کلر ہے وہ ڈارک ہو جائے گا جو کہ سوپ میں اچھا نہیں لگے گا میڈیم ٹو لو فلیم پہ اسے کوک ہونے دیتے ہیں اور اسے کرتے ہیں کور تاکہ چکن اچھی طرح گل جائے تو چکن یہاں پہ کوک ہوتا رہے گا پاس ہی ہم یہاں پہ لیں گے پانچ کپ پانی کے جو کہ کوک ہونے کے بعد صرف چار کپ رہ جائیں گے اور اس میں اب ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک یہاں آپ اپنے ذائقی کے مطابق اس میں ایڈ کیجئے گا ون ٹی سپون اس میں جائے گی کالی مرچ پاودر اور اسے کے ساتھ اس میں ہلدی جائے گی ہاف ٹیبل سپون ہلدی اس میں نہ صرف کلر کو اچھا کرے گی بلکہ یہ سردیوں میں جوائنٹس کے لیے بہت یوسفل ہے اور اسے کے ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹیبل سپون زیرہ پاودر بس اسے بوائل آنے دیں گے اور یہاں پہ دیکھیں یہ چکن جو ہے یہ بھی کمپلیٹلی کوک ہے اور جو اس میں پانی ہے اسے ہم نے ڈرائی کرنا ہے تو وہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا اب یہ جو ہم نے چکن لیا ہے اسے شرد کریں گے آپ اگر چاہیں تو اسے کوٹ لیں یا اس طرح سے اگر آپ اسے شرد کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کر لیں ویسے یہ اس کا بیسٹ وی ہے اسے شرد کرنے کا نہ ہی زیادہ محنت لگتی ہے چکن کو شرد کرنے کے بعد آپ جو چکن ہے وہ سائیڈ پہ کر لیں اور جو ہڈیاں ہیں وہ ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور جیسے ہی پانی میں بوائل آ جائے تو چکن جو شرد کیا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے اور اسے کے ساتھ ہم نے ہڈیاں بھی ایڈ کرنی ہے یہ ویسٹ نہیں کرنی اس سے ابھی اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو بس یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اسے پانچ منٹ تک گک کیا ہے اسے کے ساتھ اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے کان فلاور لیا ہے ہاف کپ پانی میں ایڈ کیا ہے اچھا اسے مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ہی اپنے سے ہلاتے رہنا ہے چھوڑنا نہیں ہے ورنہ اس میں لمس بننا شروع جائیں گے تو تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں گے اسے مکس کرتے جائیں گے اچھا اب آپ نے اس کے کنسسٹینسی اپنے حساب سے رکھنی ہے زیادہ تھیک کرنا ہے تو وہ آپ اس میں زیادہ ایڈ کر لیے جائیں گے کان فلاور کان فلاور ڈالنے کے بعد آپ اسے ایک سے دو منٹ تک ضرور کوک کریں ورنہ یہ جب ہم ڈالتے ہیں تب یہ پتلہ ہوتا ہے بعد میں آشتہ آشتہ تھیکنس اس کی بھرتی جاتی ہے تو پھر اس لیے آپ دھیان سے اس میں ایڈ کیجئے گا سوپ تو یہاں پہ دیکھیں جائیں ہمارا ریڈی ہے اور اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اس کا بھی ایک بہت زبردہ طریقہ ہے ہم نے یہاں پہ انڈا بوائل کیا ہے اسے آپ بلکل چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیں چھوڑے سے کر لیں جسے بھی آپ ایجی لے کر سکتے ہیں اور اس سوپ کے ایک جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈا آپ اس میں اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر سکپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ سوپ گرمی اور سردی اور دونوں کے لئے بیسٹ ہے اور چکن یخنی سوپ کی ریسیپی بہت ہیلڈی ہے یہ آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا اس کا ٹیسٹ بھی بہت ڈیفرنٹ ہے باقی سوپ سے تو پھر آپ بھی اپنا سوپ انجوائی کریں میری آج کی ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور اگر آپ اپنے پسند کے ہم سے کوئی ریسیپی بنوانا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں ہمیں ضرور بتائیں انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی بنانا سکھائیں گے تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹھینکس ور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ